اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلی الطاہرین عزیزان محترم آج ہم مشہور فلسفی جناب امام غزالی کے فلسفے کے حوالے سے مختصر ان کی زندگی اور ان کی کتابوں کے حوالے سے مختصر گفتگو کریں گے اگر مختصر تعارف آپ کی خدمت نے ان کا پیش کروں تو ان کا جو نام ہے ابو حامد محمد بن محمد بن احمد غزالی شاید درست تلفز جو ہے وہ غزالی ہو جس کی وضاحت انشاءاللہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے عالم اسلام کی مؤثر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں جناب غزالی یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ان کو مجدد کا لقب دیا ہے علوم اسلامی کے احیاء ان کو زندہ کرنے کے حوالے سے اور ان کو ایک نئی زندگی بخشنے کے حوالے سے ہمیشہ ان کا نام لیا جاتا ہے مختلف علوم جن میں خاص طور پر فلسفے کا نام لیا جا سکتا ہے عرفان کا نام لیا جا سکتا ہے اخلاق کا نام لیا جا سکتا ہے ان تمام علوم میں علم کلام کا نام لیا جا سکتا ہے ان تمام علوم میں امام غزالی کا انتہائی اہم کردار تھا ان کے اہم نظریات تھے اب وہ کردار بعض جگہوں پر مصبت بعض جگہوں پر منفی اس حوالے سے بحث ہو سکتی ہے لیکن بہرحال انہوں نے بہت اہم گفتگو کی ہیں بہت اہم نظریات ان حوالوں سے پیش کیے ہیں غزالی کہنے کی جو وجہ ہے ان کے والد چونکہ کپڑے بننے کا کام کرتے تھے جس کو بظاہر اردو میں جولاہا کہا جاتا ہے اور عربی زمان میں جو کپڑا بننے والا ہے اس کو غزال کہا جاتا ہے جس طرح سے عطر فروش جو ہے عطر بیچنے والے کو عطار کہا جاتا ہے اسی سے بعض افعہ عطاری بھی کہا جاتا ہے عطار عطاری تو غزال غزالی اسی سے ہے تو در حقیقت ان کے والد کا جو پیشہ تھا اسی مناسبت سے ان کا جو لقب ہے وہ غزالی پڑ گیا اور آسانی کی خاطر بعض افعہ غزالی جو ہے وہ کہا جاتا ہے فقہی لحاظ سے شافعی مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور عقیدتی حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ جو ہے اشعری مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے اور آگے بیان بھی کریں گے کہ اشعری جو کلامی مذہب ہے اس کی تقویت میں اس کو مضبط کرنے میں امام غزالی نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اسی طرح سے بغداد میں جو مدارس نظامیہ کا ایک بورا نظام تھا اس کو چلانے میں اس کو آگے لے جانے میں اس کی ترقی میں جناب غزالی کا اہم کردار تھا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت بیان کریں گے زندگی کے حوالے سے اگر پیش کریں آپ کی خدمت میں تو ان کی پیدائش چار سو پچاس ہجری میں ہوئی ہے ایران کے شہر تونس میں ان کی ولادت ہوئی ہے اور ان کے والد نے بچپن ہی سے ہی ان کی تربیت کا اور ان کی تعلیم کا جو ہے بہت زیادہ احتمام کیا تھا ایک صوفی عالم کے پاس ان کو بھیجا سب سے پہلے جہاں سے انہوں نے تعلیم و تربیت کا آغاز کیا اس کے بعد ایران کے شہر گرگان چلے گئے وہاں پر ابتدائی دینی علوم اور جو عدبیات صرف نحو وغیرہ کا علم گرگان سے انہوں نے حاصل کیا بیس سال کی عمر میں انہوں نے نشاپور کا سفر کیا نشاپور وہی توس کے قریب ہی ایک قصبہ ہے وہاں پر انہوں نے سفر کیا اور امام جوینی کے وہ شاگرد بنے کہ یہاں سے زندگی کا ایک اہم حصہ ان کا شمار ہوتا ہے اس دوران نظری اور عملی عرفان اور تصوف کی طرف وہ بہت زیادہ مائل ہوئے جناب غزالی جب امام جوینی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد امام غزالی جب ان کی عمر اس وقت کہتے ہیں اٹھائیس سال کی عمر تھی تب تک خود امام غزالی کی بھی شہرت ملکوں تک پھیل چکی تھی لہٰذا سلجوکی جو ایک وزیر تھے جن کا نام تھا خواجہ نظام الملک ان کو جب امام غزالی کی اس شہرت کا پتہ چلا تو امام غزالی ان کے قریب سے قریب تر ہوتے گئے اور چونتیس سال کے عمر میں بغداد میں جو مدرسہ نظامیہ کا ایک نیٹورک تھا پورا وہاں پر ان کو تدریس کے لئے بولایا گیا اور جو سب سے اہم ترین کرسی تدریس تھی وہ ان کے حوالے کی گئی کہ آپ جو ہیں یہاں پر تدریس کرنا اور پڑھانا شروع کریں اس حوالے سے مختصر یہ آپ کی خدمت میں آرز کروں کہ مدارس نظامیہ کا جو نیٹورک تھا بغداد میں یہ اہل سنت مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا تھا جبکہ ان سے پہلے مصر میں فاطمی حکومت تھی شیعہ اسماعیلیوں کی حکومت تھی تو وہاں پر انہوں نے علازہر وغیرہ کی بنیاد رکھ دی تھی تو اس کے مقابلے میں بغداد میں مدارس نظامیہ کا ایک پورا سلسلہ قائم کیا گیا یہاں اشائرہ کے معتقدات کو ان کے افکار کو مضبوط کرنے میں ان کو پڑھانے میں ان کو آگے لے جانے میں ان کی تدریس میں امام غزالی کا اہم گردار رہا ہے کہتے ہیں کہ انتالیس سال کی عمر میں امام غزالی اپنے علوم کے حوالے سے اپنے عقائد کے حوالے سے ایک مرتبہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اب وہ شک واقعی شک تھا یا شک کے جس کو کہا جاتا ہے کہ فرضی شک تھا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس میں خود ان کے بقول ایک عرصے تک وہ مبتلا رہتے ہیں جس کی تفصیل انہوں نے ایک کتاب میں لکھی ہے جس کا ہم تذکرہ بعد میں انشاءاللہ کریں گے اس شک سے نکلنے کے بعد وہ شدت کے ساتھ عرفان اور تصوف کی طرف مائل ہوئے بغداد سے امام غزالی کا سفر ملتا ہے شام کی طرف اور شام میں انہوں نے بعض جو تصوف کے امور انجام دی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیلات ملتی ہیں وہاں سے انہوں نے فلسطین کا سفر کیا بیت المقدس کے لئے پھر وہاں سے حج کے سفر کا ارادہ کیا اور حجاز مقدس کی طرف وہاں سے وہ چلے گئے اور حج وغیرہ کرنے کے بعد دوبارہ اپنے آبائی شہر توس واپس پلٹ کر آئے یہ اب ان کی زندگی کے حوالے سے ایک مختصر سی وضاحت ہے اور کہتے ہیں کہ سفر کے دوران ہی ہے جو اچھا خاصہ عرصہ ان کا سفر میں گزرا ہے سفر کے دوران ہی انہوں نے اپنی مشہور ترین کتاب احیاء علوم الدین جو ہے وہ لکھی تھی اور اسی طرح سے توس میں توس واپس آنے کے بعد اپنے گھر کے نزدیک ہی انہوں نے صوفیوں کے لئے خانقہ اور طلاب کے لئے ایک مدرسہ بنایا تھا جہاں طلاب کی ہدایت اور صوفیوں کی تربیت کی جاتی تھی پچپن سال کے عمر میں جو کہ انتہائی کم عمر شمار ہوتی ہے پچپن سال کے عمر میں توس میں ہی ان کی وفات ہوئی ہے اور شہر توس میں ہی وہ مدفون ہے اب آجائیے امام غزالی اور فلسفے کا آپ اس میں کیا تعلق ہے فلسفہ اور فلسفیوں کے حوالے سے امام غزالی کی شہرت یقیناً بہت زیادہ ہے اس کی وجہ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گی در حقیقت انہوں نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا تحافت الفلاسفہ جو در حقیقت فلسفے کے رد میں اور فلسفے کے انکار میں یہ کتاب لکھی گئی تھی یہ کتاب آج بھی زندہ ہے آج بھی تر و تازہ ہے جو فلسفے کے منتقدین ہیں فلسفے کے اوپر اشکالات کرنے والے ہیں وہ آج بھی اس کتاب کا سہارہ لیتے ہیں لیکن یہ پوری بات نہیں ہے در حقیقت فلسفے کے حوالے سے اشکالات یہ جو انہوں نے فلسفے کے اوپر اشکالات کیے یہ اشکالات سبب بنے کہ فلسفہ ایک نیا سنگمیل تے کرے ایک نیا جو ہے وہ قدم اٹھائے ان اشکالات کو رد کرنے اور ان کا جواب دینے کے لیے جس کی وجہ سے فلسفے نے بہت زیادہ ترقی کی ہے ہاں البتہ اگر ہم اہل سنت مکتب فکر اہل سنت برادران کے ہاں دیکھیں تو امام غزالی نے جو فلسفے پر ایک وار کیا تھا وہ واقعاً اہل سنت کے ہاں بہت حد تک فلسفے کی موت کا سبب بنا فلسفہ وہاں پر ختم ہو گیا اور آج بھی جہاں اہل سنت کے ہاں فلسفے کی اہمیت اگر بہت حد تک کم ہے تو اس کی ایک وجہ تاریخی طور پر وہی پر ہمیں ملتی ہے جہاں پر امام غزالی نے فلسفے پر شدید حملہ کیا تھا پس تحافت الفلسفہ امام غزالی کی طرف سے فلسفے پر ایک کاری ضرب شمار ہوتی ہے یہ کتاب جس کے اثرات اہل سنت میں بالعموم اور ان کے ہاں جو دیندار طبقہ ہے ان میں بالخصوص آج تک باقی ہے یہاں ہم امام غزالی کی چند اہم فلسفی کتابوں کی طرف اشارہ کرنا چاہیں گے ان کا مختصر تعارف انٹروڈکشن آپ کی خدمت میں یوں تو امام غزالی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں بہت سارے موضوعات پر لکھی ہیں لیکن ان سب کو یہاں پیش کرنا مقصود نہیں ہے بعض نے ان کی طرف منصوب کتابوں کی تعداد چار سو تک لکھی ہیں واقعا یہ عجیب ہے کہ پچپن سال کی عمر میں چار سو کتابیں انسان لکھ لیں جبکہ بعض محققین کی تحقیقیں مطابق کم از کم ستر کتابوں کی نسبت امام غزالی کی طرف ثابت شدہ ہے تو ستر کی تعداد بہت بہت زیادہ ہے کہ پچپن سال کی عمر میں ستر کتابیں منطق فلسفہ کلام اخلاق تصوف اصول دین فق وغیرہ کے موضوعات پر امام غزالی نے کتابیں لکھی ہیں یہاں صرف چند فلسفی کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سب سے پہلی کتاب المنقذ من الضلال یعنی گمراہی سے بچت یا گمراہی سے بچانے والی یہ شاید بہتر ترجمہ ہو اس کتاب میں امام غزالی نے اپنے شک میں مبتلا ہونے اور اس شک سے رہائی کے اس پورے سفر کو اس کے تمام احوال کو جو ہے اس میں بیان کیا ہے یعنی معنوی سفر نامہ ہے در حقیقت یہ اپنے شک کے آغاز سے لے کر اس شک سے نجات اور یقین اور خدا پرستی کی منزل تک وہ کیسے پہنچے دوبارہ اس پورے سفر کو انہوں نے اس کتاب میں بیان کیا ہے تمام مراحل کو ایک ایک کر کے انہوں نے بیان کیا ہے اس دوران پیش آنے والے مختلف باطنی احوال جو ہے ان کا بھی بیان اس کتاب میں موجود ہے اس کتاب میں امام غزالی کا کلام فلسفہ اور باطنی مذہب ان تینوں کے پر اشکال ہے اور کہتے ہیں کہ یہ تینوں آپ کو شک اور تردید سے نہیں نکال سکتے پھر نجات کا جو واحد راستہ ہے اپنی نظر میں وہ تصوف کو پیش کرتے ہیں تصوف واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے آپ شک سے یقین کی طرف نکل سکتے ہیں اور یقین کی منزل پر آپ فائز ہو سکتے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے در حقیقت امام غزالی نے مسلمانوں کو تقلید سے بچتے ہوئے تحقیقی مسلمان بننے کی دعوت دی ہے اور خود ان کا اپنا دعوی یہ ہے کہ میں تحقیقی مسلمان ہوں وہ سارے احوال اس کتاب میں سارے احوال بیان کیے ہیں دوسری کتاب جو ہے امام غزالی کی وہ ہے مقاصد الفلاسفہ امام غزالی کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کسی استاد سے فلسفہ نہیں پڑھا تھا بلکہ خود سے فلسفہ مشاہ کا فارابی کی کتابوں کا ابن سینہ کی کتابوں کا متعلقہ کیا تھا اور بغداد میں درس و تدریس میں مشغول تھے تو ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کام انجام دیا تھا اپنے مطالعات کے ماحصل کو انہوں نے اس کے خلاصے کو اس کے نتیجے کو اس کتاب میں یعنی فلسفیوں کے آثار کو مطالعہ کرنے کے بعد جو کچھ سمجھا تھا اس کو مقاصد الفلاسفہ کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے یہ کتاب فلسفہ مشاہ یعنی ارستو فارابی ابن سینہ وغیرہ کی افکار کا درحقیقت خلاصہ ہے اور کتاب کی عبارت بھی انتہائی سادہ روان اور سلیس ہے کہتے ہیں کہ قرون وستہ میں جب یورپ میں بہت سارے مدارس میں بہت سارے مراکز میں جب فلسفہ مشاہ وہ لوگ پڑھانا چاہتے تھے تو اسی کتاب کا وہ لوگ سہارا لیتے تھے اس کتاب کو لکھنے کا جو ایک مقصد اور حدف تھا امام غزالی کا وہ بظاہر یہ تھا کہ فلسفیوں کو اور فلسفہ کو رد کرنے سے پہلے وہ یہ بیان کرنا چاہتے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے فلسفہ کو نہ سمجھا ہوں نہیں میں نے پہلے مرحلے میں فلسفہ کو سمجھا ہے اس کے بعد میں فلسفہ کو رد کر رہا ہوں اور اس کا انکار کر رہا ہوں پس لوگ میرے اوپر یہ الزام نہ لگائیں کہ میں نے فلسفہ سمجھا ہی نہیں پس اس کتاب کو لکھ کر وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں فلسفہ کو اچھی طرح سمجھا ہوں اور سمجھنے کے بعد ہی میں اسے رد کر رہا ہوں اور اس کے پر اشکالات کر رہا ہوں آخری جو معرکت العرہ کتاب ہے امام غزالی کی وہ ہے تحافت الفلاسفہ تحافت الفلاسفہ کا اگر سادہ ترجمہ کریں تو آپ کہیں گے فلسفیوں کی غلطیاں ان کے اشتباہات یا ان کی جو تناقض گوئیاں ہیں مثلا ایک بات کچھ کرتے ہیں دوسری بات کچھ کرتے ہیں تو در حقیقت اس بات کو امام غزالی اس کتاب میں ثابت کرنا چاہتے ہیں یعنی ایسی باتیں جو آپس میں ٹکراتی ہیں فلسفیوں کی گویا اس طرح سے یہ کتاب دینی اور اعتقادی مقاسد اور اغراز کو بدنظر رکھ کر لکھی گئی ہے یعنی امام غزالی کے بدنظر کچھ دینی اہداف تھے اس کتاب کو لکھتے وقت کتاب چار مقدمات بیس مسائل اور ایک خاتمے پر مشتمل ہیں اور اصل در حقیقت وہی جو بیس مسائل ہیں وہ کتاب کا اہم حصہ وہی ہے یہ بیس مسائل وہ ہیں جن میں امام غزالی کے مطابق جو فلسفی حضرات ہیں وہ شدید غلطی کا شکار ہوئے ہیں انہوں نے یہاں غلطی کی ہے یہ بیس مسائل درست نہیں ہیں غلط ہیں ان میں سے تین مسائل امام غزالی کی نظر میں وہ ہیں جن کی بنا پر امام غزالی فلسفیوں کی تکفیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ موجب کفر ہے یہ جو تین مسائل فلسفی بیان کرتے ہیں فلسفیوں کی جو تین عقیدے ہیں یہ در حقیقت موجب کفر و ارتداد ہے ایک لحاظ سے وہ تین مسائل کون سے ہیں مختصر آپ کی خدمت میں جن کی تفصیل انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے کہ کائنات کو قدیم ماننا فلسفی چونکہ کائنات کو قدیم مانتے ہیں لہٰذا یہ موجب کفر ہے جناب غزالی کی نظر میں جزئیات کے بارے میں خدا کی علم کا جو مسئلہ ہے اس میں فلسفی حضرات کفر کے مرتقب ہو جاتے ہیں اور تیسرا جو مسئلہ ہے وہ معاد جسمانی کا ہے کہ بہت سارے فلسفیوں نے اگر معاد جسمانی کا انکار کیا ہے تو معاد جسمانی کا انکار کفر کا موجب ہے امام غزالی کے نظر میں باقی جو سترہ مسائل بچتے ہیں بیس میں سے ان میں نہیں کفر کا تو موجب نہیں ہے لیکن ان مسائل میں در حقیقت فلسفی حضرات بدعت کا شکار ہوئے ہیں لہٰذا فلسفیوں کو وہ بدعتی اور ایک لحاظ سے فاسق قرار دیتے ہیں ان سترہ مسائل کی وجہ سے البتہ ان کی زیادہ تر مدنظر چونکہ فلسفہ مشاہی وہاں پر رائش تھا اس دور میں اور عام طور پر ان کی مراد اخوام صفا کے جو فلسفی تھے فارابی اور ابن سینہ جیسے فلسفی ہیں یہ لوگ ان کی مراد تھی اب اس کتاب کے اوپر کیانکت ہے اور جناب غزالی نے جو باتیں کی ان کا جواب کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ کے خدمت میں پیش کریں گے یہاں پر صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے محققین نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بعد میں آنے والے تمام فلسفیوں پر امام غزالی کے افکار کے اثرات بہت زیادہ تھے متأثرت ہیں اب وہ مصبت انداز میں یا منفی انداز میں وہ اپنی جگہ پر چاہے اہل سنت مکتب فکر میں خاص طور پر فلسفے کو ختم کرنے میں یا فلسفے کا رواج بہت کم ہونے میں ان کا جو ایک اہم کردار رہا ہو اسی طرح سے جو مشہور فلسفی ہیں چاہے وہ شیخ اشراق ہوں جو ان سے بعد میں آئے ہیں حتی ملہ صدرہ صدر المتعلیہ جو حکمت متعالیہ کے بانی ہیں ان کے افکار میں بھی جناب غزالی کے افکار کے اثرات موجود ہیں جس کا اعتراف کیا ہے انہوں نے خود بھی اعتراف کیا ہے اور کہا ہے کہ امام غزالی کے افکار سے ان کے نظریات سے ان سب نے استفادہ کیا ہے پس اس لحاظ سے امام غزالی کے فلسفی افکار مصبت اور منفی دونوں انداز میں پیش کیا جاتے ہیں اور آج بھی جب کہیں پر بھی فلسفی کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو فلسفی کا جو تذکرہ ہے وہ امام غزالی کا نام لیے بغیر فلسفی اسلامی کا جو تذکرہ ہے وہ امام غزالی کا نام لیے بغیر کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا اور عظیم فلسفی ملہ صدرہ نے اپنی کتاب اسفار میں جا بجا مختلف جگہوں پر امام غزالی کا نام لیا ہے اور متعدد جگہوں پر ان کی تعریف کی ہے اور بڑے بڑے القابات سے ان کو نوازا ہے اور اچھے الفاظ میں ان کو یاد کیا ہے در حقیقت تو امام غزالی نے جو تین اشکال کیے ہیں خاص طور پر تین وہ عقائد کی جن کی بنا پر فلسفیوں کو انہوں نے فلسفیوں کی تکفیر کے وہ قائل ہوئے ہیں وہ تین افکار وہ تین نظریات اور پھر ان کا جواب کیا ہے ہماری طرف سے وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کی خدمت میں پیش کریں گے وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین